اسلام علیکم ایوری وان اور آج کی جو ہمارے ویڈیو ہے وہ ہونے والی ہے وٹ آئی ایٹین اٹی تو پورا دن کا جو بھی ہم کھائیں گے پییں گے وہ آپ سال سالو شیئر کریں گے اور شروع سے صبح سے شیئر کریں گے تو یہاں پہ ہو گئی ہے صبح اور ازہان بھی اٹھ گئے ہیں میں اس کو انڈے دے رہی تھی کہ کھا لو تو اس کو کھانا نہیں ہے اس کو سویڈ پوٹیٹو کھانا ہے اور اس کے علاوہ اس کو کافی پینا ہے تو سویڈ پوٹیٹو تھی اور ایک بھی تھے کافی بنائی تھی تو ہم نے بس وہی ناشتہ کیا ہے اس کے پاس میں سارے برطن وکرہ دھولوں گے اور ناشتے میں میں نے سویڈ پوٹیٹو ان کو میں نے بوائل کر لی تھی اگر آپ لوگوں کو بوائل نہیں کرنا رہتا ہے تو آپ اس کو تھوڑا سا پریشے کوکا لینا ہے تھوڑا سا اس میں اوئل اچھی طرح سے گریز کرنا ہے اس پہ ہم کو سویڈ پوٹیٹو رکھ کر اس کو دو سیٹی آنے تک لگا دینا ہے اور وہ بہت اچھے طریقے سے گل جاتی ہے اس کے علاوہ جو اس میں مٹھاس جو بھی ہوتی ہے وہ رہتی ہے اس میں جیسے ہم پانی میں بوائل کرتے ہیں تو جو اس کے مٹھاس ہوتی ہے وہ آدھی ساری پانی کے ساتھ ہی بھہ جاتی ہے لیکن اس طرح سے بوائل کرنے سے وہ مٹھاس جو ہماری رہتی ہے اوپر کرا رہتی ہے نیکسٹ میں یہاں پہ لائی تھی سامان اپنے ساتھ کچھ تو فرسٹ یہ ہے اسٹرابیری تو میں اس کو پھٹا پھٹ سی باول میں نکالتی ہوں اور ان کو اچھے طرح سے واش کریں گے کیونکہ کیڑے بہت ہیں کیڑے مینس گندہ بہت ہیں کیونکہ ڈائریکس تو نہیں کھا سکتے نا تو اس کو پھٹا پھٹ سے واش کرتے ہیں پھر دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں ہماریلامی اچھی طرح تا نام کو ساف پانے سے اس کو واش کر لینا ہے پھل ہل میں اسی برطن میں نکال دیتی ہوں آپ دیکھیں اس طرح سے پانی میں کتنا کچرا ہے تو اچھی طرح سے واش کر لیں اس کے بعد ہی کوئی چیز کھایا کریں میں نے اچھی طرح سے واش کر لیا اس کو نیکسٹ میں پاپیا لائی تھی ازہان کا بہت منتہ کھانے کا تو بس میں سوچ رہی ہوں کہ لنچ میں ہم لوگ یہ ہی کھائیں یہاں پھر میں سویٹ پوٹیٹو وغیر سب کچھ واش کر کے رکھتے ہیں تاکہ جب ہم بنائیں تو ہم کو آسانی ہو بار بار واش کرنے کی ضرورت نہ پڑے تو پٹا پٹ سے واش کرتے ہیں پیچھ کو رکھتے ہیں یہاں پھر میں پاپیا کاٹ رہی تھی اور میں بتا رہی تھی کہ اگر پاپیا کے اندر بیچ اگر کم ہوتے ہیں تو پاپیا بہت میٹھا ہوتا ہے اور یہ میں جب کھا رہی تھی تو سچ میں یہ بہت میٹھا تھا تو آپ لوگ بھی اگر پاپیا لیتے ہیں اور آپ لوگ اگر چلوں پھٹا پھٹ سے یہ سارا سامان پھریج پہ رکھتے ہیں بس اس کے بعد ہو گئی تھی شام شام میں یہاں پہ میں بنا رہی تھی چائے بلکہ چائے کی بینہ ہمارا جدی میں وہ نہیں چاہتا ہے تو یہاں پہ میں نے دو کپ چائے بنائی تھی ایک کپ نے لی یہاں پہ میں لائی تھی پانی پوری تو ہم پانی پوری تھائیں گے اور اس کے بعد ہم لوگ نیسٹ کیا کریں گے وہ بھی میں دکھاتے ہوں یہاں پہ میں ایک ٹانزیشن ویڈیو بنا رہی تھی پتہ نہیں کیا ہی بنی ہے پھر اس کے بعد میں بنا رہی ہوں اسٹرابیری جوز تو کیسے بناتی ہوں میں وہ آپ لوگوں کے ساتھ ہر ایسے پہ شیئر کر رہی ہوں آپ لوگ دیکھ رہی جائے یہ جوز اتنے مزیگہ تھا نا کی ازہان کو بھی بہت پسند آیا اینیویز جب تک کے لئے اپنا خیال لکھی اللہ حافظ